چالیس حدیثیں حضور فرماتے ہیں جو شخص میری امت کے لئے چالیس حدیث محفوظ کرے اس کو قیامت کے دن عالم دین بنا کر اٹھایا جائے گا اور میں اس کا سفارشی ہوں گا تو وہ چالیس حدیثیں یہ ہیں العلم نورن علم روشنی ہے السبر زیاؤن سبر اجالہ ہے المسلم اخو المسلمی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے الدین النصیحت دین خیر خواہی کا نام ہے السوم جنت روزہ ڈھال ہے نزیف افنا اکم اپنا سہن صاف رکھو من سمتا نجا جو چھپ رہا نجات پائی منزہی کا زوہی کا جو کسی پر ہسے گا قیامت کے دن اس پر ہسا جائے گا المومن لائک زبو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا الدین یسر دین آسان ہے الائین حق نظر لگنا سچ ہے السراط حق پلسرات سے گزرنا سچ ہے السوال ذل مانگنا بری چیز ہے احفظ لسانکا اپنی زبان کی حفاظت کرو للجار حق پڑوسی کا تم پر حق ہے جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حاکم جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے تحادو تحابو ہدیہ لیتے دیتے رہو محبوب ہو جاؤ گے لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو برامت کہو اتقی دعوت المظلومی مظلوم کی حائے سے بچو افش السلام آت اسلمو سلام کو عام کرو محفوظ ہو جاؤ گے اتقو موازعت تحمی تحمد کی جگہ سے بچو منعشا فلیس مننا دھوکے باز مجھ سے نہیں الزنا یورس الفقرہ زنا غربت کو پیدا کرتا ہے لا یدخل الجنة قاتعن رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا المسلمو مرات المسلمی مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے لا تتمنع الموت موت کی تمنا نہ کرو بلغو انی ولو آیتن دین کی بات دوسروں تک پہنچانا خواہ ایک ہی بات ہے الخمر جمع الاسمی شراب ہر برائی کی جڑھ ہے والدکا جنتکا او نارکا ما باپ تمہارے لئے جنت ہے یا جہنم عذاب القبر حق قبر کا عذاب سچ ہے القرآن حجت اللکا او علیکا قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف الغیبت اشد من الزنا غیبت زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے قرآن عین فی الصلاة نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک ہے سور المومن شفاع مومن کا جھوٹا شفا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا اسلام غالب ہونے کے لئے آیا ہے مغلوب ہونے کے لئے نہیں تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پشاب نہ کرے جہاد قیامت تک کے لئے چلتا رہے گا مومن کو برا کہنا فسق ہے اور ناحق مار ڈالنا کفر ہے تو آپ سب سن رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس حدیثیں اللہ تعالی ہم سبھی کو ان حدیثوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین